دیکھیں یہ جو مٹیریل یوز کیا ہوا ہے ہم نے گلوسی مٹیریل یوز کیا ہوا ہے فرائی پین وغیرہ ہوتا ہے یا بڑی بڑی دیکھچیاں ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر ایزی لی آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ والا جو ٹاپ لگائے ہم نے یہ کوریان ٹاپ کلاتا ہے اس پورے کچن کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو اپلائنسز اپلائنسز تقریباً 1,25,000-1,30,000 کی کچن کی اور سب سے پہلے لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں کچن کی شورومز میں تو ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا جو ہے کچن بننے والا ہے تو یہ جو کچن ہے یہ کتنے تک آپ کو پڑھ جائے گا آج کل جو نارمل گھروں میں جگہیں ہوتی ہیں میرے خیال ہے دس فٹ تک ہوتی ہیں تقریباً تقریباً آٹھ بے دس کا کچن ہوتا ہے یا کسی کا کچن چھوٹا بھی ہوتا ہے دس فٹ کا جیسے ہوتا ہے اس والے کچن کی اگر آپ کرتے ہیں بعد دس فٹ کے اوپر تو یہ تقریباً ایک سے سوہ لاکھ روپے ایک لاکھ سے لے کے سوہ لاکھ روپے تک کی کوسٹ میں آپ کو پڑھتا ہے آرام سے پڑھ جاتا ہے آرام سے بلکل اچھا دیکھیں اب یہ کچن ہمارا آپ نے پرائز تو بتا دی کہ ایک سے سوہ لاکھ کے بیچ میں پڑھ جائے گا اس کے اندر جو میٹیریل لگا ہوا ہے جیسے کیبنیٹس یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اس میں ٹاپ کون سا لگا ہوا ہے اوپر جو کیبنیٹس ہے ان کے بارے میں پہلے بتائیں دیکھیں یہ جو مٹیریل یوز کیا ہوا ہے ہم نے گلوسی مٹیریل یوز کیا ہوا ہے یہ آپ نے ایک ٹائم میں سنا ہوگا ایک ریلک ایک ریلک سے تھوڑی سی ایڈوانس چیز ہے اچھی ہائی گلوس کھلاتا ہے یہ یہ ہم نے اس کے اندر کیا ہوا ہے اس کے جو آپ ہینڈلز دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے الوینیم کے ہینڈل کرنے میں یوز اس کے اندر جو آپ کے زنگ نہیں آتا ہے اس کے اندر سٹینلز ہوتا ہے اور جتنا بڑا دور ہوتا ہے آپ کا اتنا بڑا اس کا ہینڈل ہوتا ہے باقی اوپر جو دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکٹائل کیا ہوا ہے یوز ہم نے یہ اوپن نش کری ہوئی ہے اس کے اندر تھوڑا لوک وائز کے لیے تھوڑا خوبصورتی کے لیے اچھے دس فٹ کی جو اس کی لمبائی ہے اگر کوئی اس کو بولے کہ جی مجھے لمبائی میں نہیں چاہیے مطلب بلکل سٹریٹ کچھن نہیں چاہیے اس کو ایل شیپ میں کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے بلکل ایل شیپ میں بھی بنا سکتا ہے جو آپ کا سائز ہوتا ہے کچھن کا ایل شیپ کے اندر ہے یا یو شیپ کے اندر ہے تو آپ اس طریقے سے ہم اس کو پورا ڈیزائن کرتے ہیں کچھن کو اوپر جو کیابنٹس ہیں یہ آپ نے کیا مٹیریل بتایا ہے یہ ہم نے ٹیکٹائل میں بنایا ہے ہم نے کمبینیشن میں یہ بنایا ہے کچھن اوپر ٹیکٹائل کیا ہے اس نیچے جو ہے ایکریلک سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈوانس چیز اچھی چیز ایکریلک پہلے پہلے آدھا تھا وہ تھوڑا اچھا تھا اب جو مٹیریل آرہا ہے ایکریلک کی طرح یہ ہے لیکن اس سے تھوڑا سی اچھی سی اور ایڈوانس چیز ہے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا اس کے کیابنٹس اگر دیکھیں تو یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ اس کے اندر یہ بلکل ہائیڈرولک ہے آپ کو بلکل پریشانی نہیں ہوگی بلکل آرام سے کھل جائے گا اور آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو بلکل آرام سے یہ بند ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ زور سے ٹھک 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 آوازیں آتی ہیں جیسے پہلے جو کیچرز ہوتے تھے ان کے آوازیں آتی ہیں ہاں بلکل یہ آپ کیچرز جو دیکھ رہے ہیں اس کے یہ اکسائے کلائنٹ سے یہ کمپلین آتی کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اس کو ہمارے گھر میں جو یوز ہوتا ہے ہم اس کو پورا پکڑ کے یوز کرتے ہیں تو یہ خراب ہوتا ہے ہمیں صرف اس کو ہلکا سا کرنا ہے پوچھ یا خود ہی بند ہوگا خود ہی بند ہوگا جی اس کو صرف ہلکا سا کرنا ہے پوچھ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اگر ہم یہ ڈرورز دیکھیں تو ڈرورز بھی کافی اچھے بڑے جو ہیں بنائے ہوئے اور یہ اس کے اندر کافی زیادہ سٹوریج ہے تو کافی ساری چیزیں اس میں بڑی دیچکیں وغیرہ آ سکتی بلکل ہمارے جو فرائے پین وغیرہ ہوتا ہے یا بڑی بڑی دیکچیں ہوتی ہیں وہ ہم اس کے اندر آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر چار ہے اس کے اندر بڑی بڑی دروز بنائی ہوئے جس کی فیملیز وغیرہ بڑی جو بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ زیادہ بڑا بڑے دروز بنائی ہوئے ویسے اکثر جو آتی ہے چھوٹ جو ٹاپ ہے وہ کون سا ٹاپ لگے گا تو ہم جو ہے ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس کے بیچ میں آئیں گے دیکھیں یہ والا جو ٹاپ لگایا ہے ہم نے یہ کوریان ٹاپ کلاتا ہے یہ سب سے ایکسپینسیو اگر ٹاپ کی کرنے بعد تو وہ کوریان ہوتا ہے اگر کوریان کی جگہ آپ کوئی نیچرل گرنائیڈ لگاتے ہیں تو آپ کی کسٹ کم آ جاتی ہے کچھین کی کسٹ کم ہو جاتی ہے بلکل اچھا اسی طرح سے کچھ ایسیسریز ہوتی ہیں جو برتن رکھنے کے لی ہوتی ہیں یا بوٹل ہولڈرز ہوتے ہیں یہ لگانے سے بھی پرائیس بڑھتی ہے بلکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لگی بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہاپ ٹریک یہ ہاپ ٹریک ہلاتی ہے نا اگر یہ لگاتے ہیں آپ تو ظاہر ہے کچھن میں آپ کی کسٹ ہوڑی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً کتنے تک کی کسٹ بڑھ جاتی ہے یہ تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن تک کی کسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے ٹو پرائیس کے اندر آپ کو کچھن مل سکتا ہے دس فٹ کا اچھا کلرز اپنی حساب سے کر سکتے ہیں دیکھیں ہائی کلوز جو مٹیریل لگا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کلرز کی لیمٹ نہیں ہوتی اچھا یہ تو کچھن کی ہم نے بات کر لی اب اس کے اندر جیسے چولا لگا ہوا ہے چمنی لگی بھی ہے یہ سنک لگا ہوا ہے یہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوتے اپلائنسز اور سیویل سیویل ورک جو ہوتا ہے ہماری کسٹ میں ایڈ نہیں ہوتا ہے اس کی کسٹ پر ایک الگ ہ ہوتی ہے جیسے موڈلز وائز ہوتا ہے اس کا اپلائنسز کا جو موڈلز آپ پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر اس کی کسٹ ہوتی ہے اگر ہم نورمل سا ایک سٹوو لے لیں چولا لے لیں اور سنک لے لیں تو میرا خیال ہے تقریباً پندرہ سے بیس ہزار رویہ کا خرچہ ایڈ ہو جائے گا تقریباً بیس سے پچیس ہزار کے اندر یہ چیز آپ کیا آ جائے گی تینوں چیزیں آ رہی ہیں جی جس کے اندر یہ نلکہ بھی شامل ہوگا ہے اچھا یہ تو ہم نے ب اپنے اس کے لئے لیں اس کے لئے لیں کہ آپ کو سب سے کم قیمت میں کچھن مل سکتا ہے دس فٹ کا اور اس کے بعد وہی بات ہے کہ آپ جتنا بھر ڈالیں گے اتنا میٹا ہو جائے گا تو آپ کو ایک لاکھ ایک لاکھ پچیس کے اندر اس طرح کا کچھن جو ہے وہ آسانی سے مل سکتا ہے دس فٹ کا اس کے ساتھ اگر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اگر اس سے اور بہتر آپ کو مزید بہتر کچھن چاہیے تو وہ کتنے تک کا مل جائے گا کیونکہ یہ کچھن مجھے بڑا زبردست ل کچھن لگا ہے ہمارا پورا اٹیلین لوک پر بنایا ہے ہم نے اس کو یہ مٹریل جو کلاتا ہے پی وی سی کلاتا ہے پی وی سی کلاتا ہے یہ کافی چل رہا ہے آج کل بلکل آج کل جو سب سے زیادہ این ہے میٹ میں اگر کسی کلائنٹ کا ہوتا ہے میٹ میں بنانے کا تو ہم اس کو پی وی سی اس کو ہم لوگ کر دیری کامنٹ ٹھیک ہے سب رہا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہائیڈرالک جو ہے وہ کیبنٹ بنی ہوئی ہے اور یہ اس میں بھی کلر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اند تقریباً آپ کو تھری ہنڈیڈ پلس کلرس مل جائیں گے تھری ہنڈیڈ پلس کلرس بلکل مطلب آپ کے جیسا دل چاہ رہا ہے بھائی ویسا آپ کچھن بنا سکتے ہیں اس پورے کچھن کی بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو اپلائنسز ویداؤٹ اپلائنسز تقریباً ون لیک ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ون لیک ٹھارٹی تھاؤزن کی کس پڑتی ہے اس کچھن کی تقریباً ایک لیک تیس ہزار جس کے اندر آپ کی کچھن کی کب گری نائٹ کا اس میں بھی ٹاپ لگاو ہے وہ ہی اگر اس میں کوریان لگائیں گے تو تھوڑے سے پیسے بڑھ جائیں گے بلکل یہ تقریباً ون لیک سیونٹی فائیو ایٹی تھاؤزن تک کی کس پڑتی ہے اچھا میرا خیال ہے کہ اگر ایک لیک تیس ہزار کے اندر آپ کو یہ پی وی سی میں مل رہا ہے اور یہ کیابنٹس کی اگر آپ میں کالٹی دکھا سکوں تو بہت ہی زبردست کالٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ اس کی سپیس کتنی زیادہ ہے تو اس کو کم جگہ میں انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا ابھی آپ کی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ جتنی آپ کے پاس جگہ ہے آپ اس کو اس طرح سے مینیز کر لیں اگر آپ کے پاس سٹریٹ جگہ ہے تو آپ اس کو سٹریٹ کچن بنا لیں اگر ایل شیپ میں تو ایل شیپ میں بنا سکتے ہیں یہ جس طرح سے پی وی سی جو آپ نے بتایا مٹیریل لگا ہوا ہے اس کی لائف کتنی ہوتی ہے تقریباً یہ تقریباً دس سے پندرہ سال کی اس کی لائف ہوتی ہے نا دس سے پندرہ سال باقی اس کی چپ اپ و وغیرہ ہونے کی بھی ہیٹ سے خراب ہونے کی ہماری بھی وارنٹی ہوتی ہے ٹین ٹین یرز کی وارنٹی ہوتی ہے ٹین یرز کی بلکل آپ کو فری آف کسٹ پورا ڈور چینج کر کے دیں گے اگر چپ اف ہوتا ہے ہیٹ سے خراب ہوتا ہے اور سٹوو آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ نے بلکل سستہ والا لگانا ہے تو میرے خیال ہے پانچ چھ ہزار روپے کا بھی سدر سے مل جاتا ہے تو آپ سستہ والا سٹوو لگا لیں تو آپ کی کسٹ اور کم ہو جائے گی کچن آپ کو ون لیک ٹھرٹی تھاوزن تک کا پڑے گا جی جی بلکل اسی طرح کے باقی اگر ایسے سریز وغیرہ کرتے ہیں اس کے اندر تو زہر ہے کسٹ آپ کی پھر پڑتی ہے جیسے ہم نے اس کے اندر دو بوٹر لگ کری بھی یوز ٹھیک ہے جس کے اندر ہمارے مسالے وغیرہ کی جو چھوٹی چھوٹی بوٹرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں ازی لی جو ہمارے روز کے یوز کے لیو کے ٹھیک ہے اگر یہ بھی لگاتے ہیں بوٹر لگاتے ہیں تو ون تھ ہزار روپے پر جائے گی میرا خیال ہے پندہ ہزار روپے خرج کر کے یہ لگا لینے چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زبردستی ہے آپ کی بوٹلز ہیں بلکل سیف رہیں گی اور خوبصورت آپ کا کچھن نظر آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بالکل آہ منیم پرائیس میں اچھے سے اچھا کچھن دکھا سکیں تو دو کچھن میں نے آپ کو آج دکھائے ہیں جو آپ کو ایک ایک لاک ایک لاک پچھے زار کے اندر پڑ جائے گا اور دوسرا ون لیک ترٹی تھاؤزن کا اور دونوں کے میٹیریل بھی بتا دیئے ہیں دونوں کی چیزیں بھی بتا دیئے ہیں اور سائز بھی بتا دیئے ہیں کہ اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں میں ہو رائل گل خدا حافظ